بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صلاحات و تصویح جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی اس حوالے سے ہمارے ملک میں دو مکتبہ فکر پائے جاتے ہیں ایک وہ طبقہ ہے جو صلاحات و تصویح جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں اور بڑے اتمام کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ان بڑی راتوں میں جیسے شب مہراج ہوتی ہے یا شب برات ہوتی ہے یا لیالات القدر ہوتی ہے ان راتوں میں لوگوں کو صلاحات و تصویح پڑھنے کی ترغیب دیتی ہیں اور جماعت کے ساتھ نمازیں ہوتی ہیں تو دوسرا وہ طبقہ ہے جو ان راتوں میں صلاحات و تصویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کو بدد قرار دیتے ہیں ان کا خیال ہے کہ نبی پاک نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو لہٰذا ہمیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے مجھے ظہور عوان کہتے ہیں اور میں آج اس نکتے پر بات کروں گا کہ کیا صلاحات و تصویح جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے جو لوگ پڑھتے ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے جو نہیں پڑھتے ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آقل اسلام نے ابن ماجہ میں یہ روایت آئی ہے کہ آقل اسلام نے اپنے چچا باس رضی اللہ عنہ کو اس نماز کی ترغیب دی اور ساتھ یہ فرمایا کہ میں جو نماز آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ پڑھیں گے تو اگر آپ کے گناہ ریت کے برابر ہوں یعنی کہ ریت سمندروں کی ریت ہوتی ہے یا دریاؤں کی ریت ہوتی ہے اور پوری دنیا کی ریت اگر آپ اکٹھی کرنے یعنی کہ آپ کے گناہ اگر ریت کے برابر بھی ہوں تب بھی اس نماز کے پڑھنے سے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو اس وجہ سے یہ بڑی فضیلت والی نماز ہوتی ہے تو اس کا بہت زیادہ اعتمام کیا جاتا ہے لوگ انفرادی بھی پڑھتے ہیں اور اجتماعی جماعت کی شکل میں بھی پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے پھر یہاں پر حدیث ختم ہو جاتی ہے اور آقا علیہ السلام نے یہ پابندی نہیں لگائی نبی پاک نے اپنے چچا عباس کے سامنے کہ آپ نے اس کو انفرادی پڑھنا ہے یا اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پر حج فرض ہے تو ایک صحابی نے پوچھا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر لیا کرو آگے سے سوال نہ کیا کرو اگر تمہارے سوال کے جواب میں میں ہاں کہہ دیتا تو قیامت تک میری ساری امت پر ہر سال ہر آج فرض ہوتا جو صاحب استعات ہوتے تو وہ فرض ہوتا ان پر تو لہٰذا جب میں کسی چیز کا عمومی حکم دے دوں تو اس پر اپنی آسانی کے ساتھ عمل کیا کرو تو جب آقا علیہ السلام نے صلاح تو تسبیح کا حکم دیا اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اور پھر ان کے ذریعے پوری امت تک یہ بات پہنچی تو یہ بات اب ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ جب پوری دین کی ساری روایات اور عدیسوں کا جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہم سامنے رکھتے ہیں کہ اپنی آسانی کے ساتھ اس پر عمل کرو تو اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر اپنی آسانی ہماری اس میں ہے کہ سارے لوگ بجائے انفرادی پڑھنے کے اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو ڈسپلن زیادہ رہے گا ٹائم کی بھی بجت ہوگی اور لوگوں کی نماز بھی خراب نہیں ہوگی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ پھر لوگ بھولتے بھی نہیں ہیں ظاہر ہے امام صاحب توجہوں کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں تو لوگوں سب کی نماز بڑی ایکوریٹ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے تو اب یہ ہوتا ہے کہ آسانی کے ساتھ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جماعت کے ساتھ ہمیں پڑھنی چاہیے تو ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہوتا لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ اب بہت سے لوگ ہیں جو یہ اتراز کرتے ہیں کہ بھئی نبی پاک نے پھر کیوں نہیں پڑھی یا ان سے کیوں نہیں ثابت ہو یا صحابہ اکرام سے ثابت ہونی ضروری ہے تو اگر انہوں نے کیا ہوتا تو تب ہم کرتے بھئی ایک بات آپ یاد رکھئے گا کہ اگر کوئی بات اگر جماعت صحابہ سے ثابت ہو تو وہ فرائز کے درجہ میں ہوتی ہے اور اگر کم صحابہ سے ثابت ہو تو واجبات میں آتی ہے تو یا پھر وہ کہتے ہیں جی نبی پاک سے اس کی سنت سے ثابت ہو تو بھئی اگر ان کی سنت سے ثابت ہوتا تو پھر وہ سنت موقتہ ہوتی سنت غیر موقتہ ہوتی ہم تو بات مستحب کی کر رہے ہیں ان مستحب میں وہ چیزیں وہ چیزیں بھی مصطابق میں آتی ہیں جو دین سے دریکٹ ثابت نہیں ہوتی نا قرآن سے ثابت ہو رہی ہے نا نبی پاک کی سنت سے نا صحابہ اکرام کے طریقوں سے یا آل بیت اعتار کے طریقوں سے ثابت نہیں ہوتی تو وہ دین میں نہیں ہوتی ہیں لیکن دین کی اصولوں سے استدلالاً ثابت ہوتی ہیں یعنی کہ دین کے کوئی ایک نیا مسئلہ جب سامنے آتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تو پھر اگر اس طرح سے آپ کریں گے تو یہ جو اجتہاد ہوتا ہے یہ پھر کیا ہے یہ اجماعی امت جو ہوتا ہے یہ کیا ہے جو جو قیاس کرتے ہیں پھر یہ نہیں ہونا چاہیے وہ لوگ کہتے ہیں جتنا ثابت ہو اتنا کرنا چاہیے تو اگر ایسی بات ہو تو پھر اجتہاد کو اجماعی امت کو اور قیاس کو پھر دین سے آپ نکال دیں گے کیونکہ اجتہاد جو ہوتا ہے اور جو قیاس ہے یہ ہوتا ہی اسی وقت ہے جب دین میں کوئی نئی بات سامنے آتی ہے تو جب نئی بات سامنے آتی ہے اور جب قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا تو اس پر جو امت کے علماء ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں آپ کسی ایک عالم سے اجتہاد کروالیں بہت ساروں کو اکٹھا کرلیں یا کسی ایک عالم کرلیں تو اکرل صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت کا ایک عالم بھی اگر اجتہاد کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے چاہے وہ اجتہادی خطا پر ہی کیوں نہ ہو تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوتا ہے تو اب وہ جو اجتہاد سے چیز سامنے آتی ہے تو وہ اسی وقت ہی آتی ہے جب قرآن اور سنت سے وہ چیزیں دیریکٹ ثابت نہیں ہوتی ہیں تو لہٰذا یہ کہنا کہ سنت سے ثابت ہوتا تو تب ہم کرتے ہیں بھئی اگر سنت سے ثابت ہوتا اس طرح سے جماعت ثابت ہوتی تو پھر آپ کو یہ نفل نہ ہوتا پھر یہ واجبات میں ہوتا ہے فرائز میں ہوتا یا سنت موقتہ یا غیر موقتہ وغیرہ میں ہوتا تو اب میں آپ کو یہاں بات بتاتا چلوں کہ اب جب یہ ایک بات کے زمانے میں جیسے ایک مسئلہ سامنے آتا ہے کہ بھئی کیا صلات و تسبیح کی جماعت کریں یا نہ کریں تو اس عدیث کو ہم دیکھیں گے کہ جہاں صلات و تسبیح بیان کی گئی ہے تو اس عدیث میں ہمیں انفرادی یا اجتماعی پڑھنے کا بیان نہیں ملتا تو اب علماء اجتہاد کریں گا اب اجتہاد بھی ایسے نہیں ہوتا بے تکہ اجتہاد اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دین کے اصولوں کو سامنے رکھا جاتا ہے اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا نفل نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اگر تو نفل نماز آقا علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے تو پھر صلات و تسبیح جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے اس کو کرنے میں کوئی حرش نہیں ہے پھر اجتہاد اس کے حق میں آئے گا اور اگر آقا علیہ السلام نے نفل نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے سے منع فرمایا ہے کہ خبردار نفل نماز جماعت کے ساتھ مت پڑھو تو پھر جو ہے وہ پھر نفل نماز کیونکہ یہ نفل نماز ہے تو لہٰذا پھر اس کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا تو جب ہم یہ بخاری شریف کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک روایت ہمیں ملتی ہے کتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں وہ ان کی نابی آنکھیں کمزور ہیں تو وہ آقا علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر آنکھیں نماز پڑھیں تو آقا علیہ السلام ان کے گھر جاتے ہیں یہ چاشت کا ٹائم تھا سورج نکل چکا تھا تو اس وقت آقا علیہ السلام نے اب بکر صدیق کے ساتھ ان کے گھر میں جا کے چاشت کی نماز جو نفل نماز تھی وہ جماعت کے ساتھ پڑھائی اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ آقا علیہ السلام نے خود نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے تو جب آقا علیہ السلام نے خود نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے تو جب اس اصول کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر صلاح و تسبیح کو سامنے رکھتے ہیں اور یہ اگر ایک علماء اجتہاد کرتے ہیں ایک عالم کا اجتہاد بھی کافی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو لیکن جب یہ جو لوگ صلاحات و تصویح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ کوئی ایک آدھ بندے کی بات نہیں ہے یہ تو پوری امت کے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ نیجی جو غالب اکثریت ہے امت کی وہ صلاحات و تصویح جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں کوئی عام لوگ نہیں ہوتے ان میں بڑے بڑے علماء ہیں مہددسین ہیں فقہہ ہیں آئیمہ ہیں اور اتنی بڑی بڑی استیاں جب یہ سارے مل کے اس کو پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا اس پر اجمع ہے اور عقیدہ ہے کہ یہ اور قبولیت عام جب کسی چیز کو مل جاتی ہے تو وہ اس پر عمل کرنا جائز ہو جاتا ہے تو اب یہاں سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ صلاحات و تصویح جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے اب بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ٹائم مقرر کر کے آپ نفر نماز نہیں پڑھ سکتے یہ بالکل غلط بات ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ آپ ٹائم مقرر کر کے جب مسئلہ آپ کی نیت کا ہے جب آپ ٹائم مقرر کر کے نماز پڑھیں گے تو نیت کرتے وقت آپ نے یہ کیا کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز نفل کی یا صلاحات و تسبیح کی جو بھی آپ نیت کریں گے نفل نماز کی تو آپ کی نیت پر اعتبار کیا جائے گا کہ آپ نے نماز پڑھتے وقت کون سی نیت کی تھی ٹائم پر کا اعتبار نہیں ہوتا کہ ٹائم کون سا تھا یا روز آپ پڑھتے ہیں یہ ٹائم مقرر کر لیا آپ نے اس طرح نہیں ہوتا پھر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی نفل نماز جماعت کے ساتھ ہو جاتی ہے لیکن زیادہ لوگوں کو گھٹھا نہ کریں دو چیار لوگ ہوں تو اس وقت ہوتی ہے یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ آقل اسلام نے جب وہ عطبان رضی اللہ عنہ کے گھر جا کے نماز پڑھی تو وہاں پر اویلیبل وی دو تین لوگ تھے آقل اسلام تھے اب بکر صدیق ہیں اور وہ صحابی ہیں تو اب وہاں پر اگر یہ بھی تو آپ سوال کریں اگر دو تین لوگوں کی جماعت آقل اسلام نے کرا ہی ہے تو آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر جتنے اویلیبل تھے ان لوگوں کا وہ سارے شامل تھے اب یہ کیا کھا جاتا ہے کہ جی نہیں وہ آپ اعلانیا لوگوں کو بلا نہیں سکتے یہ بات بھی غلط ہے یہ ٹوٹلی رانگ باتیں ہیں اس طرح کا نہیں کرنا چاہئے عبادت میں جتنے زیادہ لوگ آئیں اتنا زیادہ بہتر ہے اور یہ کون سا روز آپ صلات و تصویر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ تو سال میں دو تین بار یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ شب مہراج کچھ کچھ مساجد میں اعتمام ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ شب برات آتی ہے اس میں لوگ اس 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 نماز کا اعتمام کرتے ہیں یا لیلہ تل قدرستہ اسی شب رمضان کو ایسا ہوتا ہے تو سال میں دو تین مواقع ایسے آتے ہیں جس میں لوگ صلات و تصویر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ بہت اچھا عمل ہے اور ان کو ایسا کرنا چاہیے یہ بہت دین میں ایک بہتری ہے اور لوگوں کو دین کی طرف اور عبادت کی طرف لانے میں یہ بہت عام کردار ادا کرتے ہیں میری ویڈیو اچھے لگی تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیجئے بہت شکریہ آپ کا